یاسمین آٹی کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آٹی کی خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیوار کی وجہ اصوت خودے سے اس کی گرے سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوت سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے اصوت ایسہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو انوشی دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو اتنا ضروری نہیں تھا یا پر اصوت ایسا ریئرٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر ایسا کو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور ایسا ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھا کہ کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یا پرسانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کو اور اصوت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹیہ اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹیہ آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹیہ کی خدمت پیسو کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیوار کے وجہ اس وقت خودے سے اس کی گر سے چھوڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو آسوت اسے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کی احسان یا مدد کی ضرورت پڑے آئیشہ کو گر چھوڑ کر جو اپنے گر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور آئیشہ سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر آئیشہ کیتا ہے کہ آئیشہ کو چھوڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے آئیشہ کو چھوڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر آئیشہ ایسا ری ایکٹ کرتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھوڑنے ہرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک مجھے لگتا ہے کہ آسود اور آئیشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہ ہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم آسود کا رشتہ آئیشہ کی ساتھ کر دے اور یا پرسانیہ بھی گم کڑی ہوتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں آنوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور آسود کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے آنوشی بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹی کی خدمت پیسو کے لیے نہیں کیا تھا یا پر آنوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیوار کی وجہ اصوت خودے سے اس کی گر اسے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوت سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کر ایک مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے اصوت ایسہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آجاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی سا آجاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر اصوت ایسہ ری ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی سا آجاتا ہے اس آئیشہ نے تجھنا حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور انوشی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یا پر سانیہ بھی گم کڑی ہوتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پورا انوشی کے پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کو اور اس وقت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی ایسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انڈی کے خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیوار کے بجائے اسوات خودے سے اس کی گھر سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بٹتی ہے تو اسواتوں سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور آئیشہ سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر آئیشہ کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت زیادہ گھر سا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے ڈرائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر آسوت ایسا ری ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت زیادہ گھر سا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھنا حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک کہ مجھے لگتا ہے کہ آسوت اور آنوشی ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم آسوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پر سانیہ بھی گم کڑی ہوتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پورا آنوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور آسوت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے آنوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی ایسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کے گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تن نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تن نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹی کے خدمت پیسو کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے بجائے اصوت خودی سے اس کی گھر سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اصوت اسے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے اصوت ایسا کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت زیادہ خوصہ آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور انوشی ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھا کہ کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پر سانیہ بھی گن کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا اور اصوت کا رشتہ ختم کروا دینا شاتی ہے انوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹی اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں ایشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹی کی گرانے پر ایشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹی ایشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تن نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب ایشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور ایشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی ہے چلو تم نے خدمت کر لی اب ایشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انڈی کے خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی ایشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے ایشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے بجائے اسوات خودی سے اس کی گھر سے چونڑنے جاتا ہے اور ایشہ جب گاڑی میں بٹتی ہے تو اسواتوں سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا ایشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے ایشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو ایشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور ایشہ سے پوچھتے ہیں کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر ایشہ کیتا ہے کہ ایشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر ایشہ کو تو بہت زیادہ آ جاتا ہے ایشہ کو چونڑنے ڈرائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر ایشہ ایسا ری ایٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر ایشہ کو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے اس ایشہ نے تجھ جینا حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک کہ مجھے لگتا ہے کہ ایشہ اور ایشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جس باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تک کیوں نہ ہم اسود کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پر سانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کی پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور اسود کا رشتہ ختم کروا دینا شاتی ہے انوشی بہت تیز ہے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹی اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹی کے گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تنہیں میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تنہیں میرا خیال رکھا اس طرح تو سکی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹی کے خدمت پیسے کے لئے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کی بجائے آئیشہ خودی سے اس کی گھر سے چھوڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بٹتی ہے تو آئیشہ سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور آئیشہ سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر آئیشہ کیتا ہے کہ آئیشہ کو چھوڑنے گیا تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی سا آ جاتا ہے آئیشہ کو چھوڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر آئیشہ ایسا ریجیٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھوڑنے حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ آسود اور آئیشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز بات ہی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھا کہ کیوں نہ ہم آسود کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں آنوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا آرہ سات کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے آنوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی اسی باتیں کیسے کہتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کے گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی مو اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹی کے خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یا پر آنوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے وجہ اصوت خودے سے اس کی گرے سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بٹتی ہے تو اصوت سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کی احسان یا مدد کی ضرورت پڑے اصوت آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کہا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کہتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی سا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر اصوت ایسا ریجیٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی سا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھنا حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک مجھے لگتا ہے کہ آسوت اور آنوشی ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پہ سلا ہے اور میں سوچ رہی تک کیوں نہ ہم آسوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پر سانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پورا آنوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور اسود کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے آنوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹی کے خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے وجہے اسوات خودی سے اس کی گھر سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بٹتی ہے تو اسواتوں سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کی احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آنوشی دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور آئیشہ سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر آئیشہ کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت زیادہ آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے ڈرائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر آسوت ایسا ریجیٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آنوشی کو بہت ہی سا غصا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک مجھے لگتا ہے کہ آسوت اور آنوشی ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھا کہ کیوں نہ ہم آسوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں آنوشی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور آسوت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے آنوشی بہت تیز ہے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کے گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتے چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹی کے خدمت پیسے کے لئے نہیں کیا تھا یا پر آنوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے بجائے اسوات خودی سے اس کی گھر سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اسوات اسے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کر ایک مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے اسوات ایسا کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اسوات سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر اسوات کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے ڈرائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر اسوات ایسا ریجیٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی سا غصہ آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسوات اور آئیشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جذباتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم اسوات کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گم کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا اور اسوات کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت تیز ہے حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹی اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹی کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سکی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی ہے چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹی کی خدمت پیسو کیلئے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کی بجائے آئیشہ خودی سے اس کی گر سے چھوڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو آئیشہ سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کر ایک مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کی احسان یا مدد کی ضرورت پڑے آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور آئیشہ سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر آئیشہ کیتا ہے کہ آئیشہ کو چھوڑنے گیا تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی سا آ جاتا ہے آئیشہ کو چھوڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر آئیشہ ایسا ریجیٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی سا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھ ہرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ آسود اور آئیشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پہ سلا ہے اور میں سوچ رہی تھا کہ کیوں نہ ہم آسود کا رشتہ آئیشہ کی ساتھ کر دے اور یا پرسانیہ بھی کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں آنوشی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا اور آسود کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے آنوشی بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹیہ اسی باتیں کیسے کہتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابل میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹیہ آئیشہ کو بہت ہی زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹیہ کی خدمت پیسو کیلئے نہیں کیا تھا یا پر آنوشی آئیشہ کی بہت ہی زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے وجہ اصوات خودے سے اس کی گرے سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصواتوں سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کی احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے اصوات ایسا کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوات سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوات کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت زیادہ خوصا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانتے ہیں اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر اصوات ایسا رییکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت زیادہ خوصا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک مجھے لگتا ہے کہ اصوات اور آئیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تک کیوں نہ ہم اصوات کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گھنگ کڑی ہوتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور اس وقت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹیہ اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابل میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹیہ آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں کار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹیہ کی خدمت پیسو کیلئے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کی وجہ اصوت خودے سے اس کی گر سے چونڑ لے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوت سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے اصوت ایسہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کہا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑ لے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی زیادہ خوصا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑ لے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر اصوت ایسہ رییکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی زیادہ خوصا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور آئیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پہ سلا ہے اور میں سوچ رہی تا کہ کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گھنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور اس وقت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹیہ اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابل میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹیہ آئیشہ کو بہت ہی زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبرداشتی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹیہ کی خدمت پیسے کے لئے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت ہی زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے وجہ اصوات خودے سے اس کی گر سے چونڈ لے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوات سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے اصوات ایسہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوات سے پوچھتے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو اس پر اصوات کہتا ہے کہ آئیشہ کو چونڈ لے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت زیادہ خوصا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڈ لے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر اصوات ایسہ رییکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت زیادہ خوصا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھنا حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوات اور آئیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جذباتی پہ سلا ہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم اصوات کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گھنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا اور اس وقت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹیہ اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابل میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹیہ آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹیہ کی خدمت پیسے کیلئے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کی وجہ اصوات خودے سے اس کی گر سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوات اسے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے اصوات آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آجاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوات سے پوچھتے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو اس پر اصوات کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی زیادہ خوصا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے نہیں اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر اصوات 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 ریگٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی زیادہ خوصا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوات اور آئیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز باتی پیس لہ ہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم اصوات کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوراں انوشی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا اور اس وقت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹیہ اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میری مقابل میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹیہ آئیشہ کو بہت ہی زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹیہ کی خدمت پیسو کے لیے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت ہی زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور گر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیور کے وجہ اصوت خودے سے اس کی گر سے چونڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوت سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑھے اصوت آئیشہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کہا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے درائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانتے ہیں اتنا ضروری نہیں تھا یہاں پر اصوت 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 ری ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آئیشہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیل سے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور آئیشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جذباتی پیس لہ ہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یا پرسانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوران آئیشہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیل سے کہتی تھی وہ آپ کا اور اس وقت کا رشتہ ختم کروا دینا چاہتی ہے انوشی بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین انٹیہ اسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے انوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین انٹیہ کی گرانے پر آئیشہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اور یاسمین انٹیہ ایشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو انوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین انٹی کے خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یہاں پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیوار کی وجہ اصوت خودے سے اس کی گھر سے چھوڑنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بڑھتی ہے تو اصوتوں سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گتا جائے جس میں مجھے کسی کی احسان یا مدد کی ضرورت پڑے اصوت ایسہ کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو انوشی دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کیتا ہے کہ ایسا کو چونڑنے گئے تھا یہ سنکر آنوشی کو تو بہت زیادہ گھر سا آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڑنے ڈرائیور بھی جا سکتا تھا لیکن تمہارا جانے اتنا ضروری نہیں تھا یا پر اصوت ایسا ری ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہو اور اس بات پر آنوشی کو بہت زیادہ گھر سا آ جاتا ہے اس آئیشہ نے تنجھی نہ حرام کر رکھا ہے یاسمین شکیزے کی تک کہ مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور آنوشی ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جذباتی پیس لہے اور میں سوچ رہی تھے کہ کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پر سانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پوران آنوشی کی پا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یاسمین شکیزے کیتی تھی وہ آپ کا اور اصوت کا رشتہ ختم کروا دینا شاتی ہے آنوشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اما یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو یاسمین آنٹی ایسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہے آنوشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مقابلے میں آئیشہ کو اہمیت دیا جاتا ہے یاسمین آنٹی کے گرانے پر آئیشہ بہت زیادہ خوش ہے اور یاسمین آنٹی آئیشہ کو بہت زیادہ دعاوی کرتی ہے کہ تم نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے اس طرح تو سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی اور جب آئیشہ وہاں سے نکلتی ہے تو آنوشی اور اس کی ماں اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے اور آئیشہ کو زبردستی پیسے دیتی ہے کہ یہ تمہارا نام ہے اگر کوئی نرس ہوتی تو اسے بھی پیسے دینے ہوتی چلو تم نے خدمت کر لی اب آئیشہ پیسے لینے سے ساپیں انکار کر دیتی ہے کہ میں نے یاسمین آنٹی کے خدمت پیسو کے لئے نہیں کیا تھا یا پرانوشی آئیشہ کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہے آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیوار کی وجہ اصوت خودی سے اس کی گھر اسے چونڈنے جاتا ہے اور آئیشہ جب گاڑی میں بٹتی ہے تو اصوت اسے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور آپ کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑھے تو ضرور بتانا آئیشہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ پر ایسا ہو گاتا جائے جس میں مجھے کسی کے احسان یا مدد کی ضرورت پڑے اصوت ایسا کو گھر چھوڑ کر جو اپنے گھر آ جاتا ہے تو آئیشہ دروازے میں کڑی ہوتی ہے اور اصوت سے پوچھتے کہ کھا سے آ رہے ہو تو اس پر اصوت کیتا ہے کہ آئیشہ کو چونڈنے گئے تھا یہ سنکر آئیشہ کو تو بہت زیادہ خوصہ آ جاتا ہے آئیشہ کو چونڈنے درائیور بھی جا سکتا تھا یاسمین شکیزے کی تکی مجھے لگتا ہے کہ اصوت اور آنوشی ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں ہے اور یہ بچوں کا جز بات ہی پیس لہے اور میں سوچ رہی تکی کیوں نہ ہم اصوت کا رشتہ آئیشہ کے ساتھ کر دے اور یہاں پرسانیہ بھی گنگ کڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ پورا آنوشی کی پا جاتی ہے اور اسے